سیگمنٹ میں بات کریں گے نور مقدم کے قتل کے حوالے سے جن کو بیس تاریخ کے بیس جلائے کو پایا گیا زاہر جعفر کے گھر پر جہاں پر ان کو ڈیکیپٹیٹ ان کے سر کو تن سے جدہ ہوا ہوا ان کو وہ ملی اور زاہر جعفر جو کہ ملزم ہے ان کے گھر پہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے تھی جبکہ انہوں نے اس سے دو دن پہلے اپنے والد کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ لاہور اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہی ہیں تفتیشی جو شروعاتی تفتیش ہوئی ہے اس کے اندر پتہ چلا ہے کہ یہ زاہر جعفر کے اوپر الزام ہے کہ اس نے ان کو بندوق کے یا اسالٹ کے زور پہ یا انڈر تھریٹ ان سے یہ فون کروا کے اپنے والد صاحب سے بات کہلوائی تھی اور در حقیقت وہ ان کی پریزنر تھی اس پورے دوران جس پورے دوران انہوں نے ان کے اوپر تشدد کیا لوہے کے آلات سے ان کو مارا تشدد کیا بندوق کے زور پہ ان کو ڈرائیا اور آخرکار ان کو چھری کبار کر کے ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کیا اور اس سب کچھ کے دوران جو چند گھنٹے تھے کہ جب آخری چند گھنٹے تھے نور مقدم کی زندگی کے اس کے اندر جب یہ تشدد اس انتہا تک پہنچ گیا تھا کہ وہ آکے انہوں نے ایک بیلکنی کے اندر آکے انہوں نے چیخا اور کوشش کی کہ وہ وہاں سے نکل سکیں اور بیلکنی سے شاید انہوں نے چھلانگ لگائی تو اس کے بعد انہوں نے ان کو اس گھر کے اندر واپس گھسیٹ کے لیتے ہوئے گئے تو گھر کے چوکیداروں کو پتا چلا گھر کے اندر جو مزدور تھے جو کام کرنے والے تھے ان کو جب پتا چلا اور انہوں نے زاہر جعفر کے والدین کو اطلاع کی تو ان والدین نے ان لوگوں کو امپاور کر کے اندر بھیجنے کا حکم نہیں دیا انہوں نے پولیس کو بلانے کا حکم نہیں دیا یہ ابتدائی تفتیش کہتی ہے کہ انہوں نے ایک therapy works نامی organization کو فون کرنے کو کہا کہ وہاں سے لوگ آ جائیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر زاہر جعفر اپنے ذہنی توازن کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے کئی بات جایا کرتے تھے اور یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ چند سال اگر اپنا counseling کروا لیں تو آپ کو وہ خود counselor بنا دیتے ہیں بہت ساری چیزیں تواتر سے ہوئی ہیں پچھلے چند دنوں میں اول تو یہ پتا چلا ہے کہ زاہر جعفر کو پتا تھا کہ وہ ملک سے جا رہا ہے اور وہ جانے کے عذر پر نور مقدم جن کے ساتھ ان کا ویسے ایک تعلق تھا وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے تو انہوں نے ان کو ایک آخری ملکات کے لیے دعوت دی تھی جس کے بعد انہوں نے یا غمال ان کو اپنے گھر پر بلالیا تھا اس کے علاوہ ان کے خاندان کی طرح سے کوئی statement سامنے نہیں آئی ہے لیکن تفتیشی ٹیم نے یہ بات ظاہر ضرور کی ہے کہ یہ therapy works کی ٹیم وہاں پر آئی تھی اور آئی تھی اس لیے اس لیے کہ ان کو وہاں پر بتایا گیا تھا کہ ان کو ایک اپسوڈ ہو رہی ہے اور یہ جو therapy works کی ٹیم کے لوگ جو آئے تھے جنہوں نے کوشش کی کہ ایک انٹروین کیا جائے کہ جب انہوں گھر کے اندر وہ تشدد کر رہے تھے اور ظاہر ہے تشدد کا شور باہر آ رہا تھا تو انہوں نے جب دروازہ توڑ کے اندر گئے تو وہ ان کو اس وقت اگر اس ٹو لیٹ اور ایک ڈیکیپٹیٹڈ لاش اور ظاہر جعفر انہیں ملے تو ان کے اوپر پھر حملہ ہوا اور ایک بندوق جس کو پولیس کہتی ہے کہ اس کے اندر گولی بھسی بھی تھی تو اس بندوق کے حملے کی کوشش ہوئی اور اس کے علاوہ جو بھی وار کا آلہ تھا جو کہ ایک چھوڑی نمہ آلہ کہا جا رہا ہے اس سے بھی حملہ کیا گیا تو جو وہ تھیرپی ورکس کے لوگ ہیں وہ ان میں سے کچھ بھی شدید زخمی ہیں انہوں نے پھر اس ملزم کو باندھا اور پولیس کے حوالے کیا جس کے بعد پولیس کی بھی سٹیٹپنٹس ہم آپ کو دکھائیں گے اور پولیس کی تفتیش کا میار بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس انسیڈنٹ کے حوالے سے یہ تھیرپی ورکس جو ایک بادیوں نظر اپنے آپ کو ایک فارن اکریڈیٹڈ انسیٹیوشن قرار دے رہی تھی کہ وہ لوگوں کو تھرپی دیتی تھی اور وہ تھرپیس خود بناتی تھی اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگ جن کا ذہنی سکون شاید پورا نہ ہو ان کو ذہنی سکون پہنچانے میں ٹرینڈ ہوتے تھے اس کی بات کر رہے تھے یہ چند گھنٹوں میں ہی اس انسیڈنٹ کے بعد پتا چلا کہ جس بین الاقوامی ادارے سے یہ اپنا لائسنس کہہ رہتے ہیں اسے دارے نے اپنے آپ کو لا تعلق کر دیا اور کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ کبھی رہا ہے دوسرا یہ کہ تھرپیس نے جو ایکسپرٹس ہیں ذہنی علاج اور ذہنی صحت کے حوالے سے انہوں نے آ کے کہا ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جن لوگوں کو خود کانسلنگ کی ضرورت ہو ان کو آپ محض کانسلنگ کے اندر حصہ بنانے کے بعد چند سالوں بعد خود کانسلر اور تھرپیس بنا دیں جو کہ تھرپی ورکس کر رہا تھا اور پھر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ ظاہر جعفر جو ملزم ہے یہ خود تھرپی ورکس کا ایک تھرپیس تھا اور سکولز میں جا کے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی اپنے آپ کو اہل سمجھتا تھا جو کہ دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں مانا جاتا اس طرح کی تھرپی کورسز یعنی کہ ایک پورا ایک بوگس آرگنائزیشن بنی ہوئی تھی جو کہ پیسے لے کر لوگوں کو ان کے ذہنی توازن کے حوالے سے تلقین کرتی تھی لوگوں کو علم دینے کی ایک لبادہ ہوڑے وے ایک اورگنائزیشن کھڑی تھی اور اس کے بعد وہ لوگوں کو تھرپیس کے ٹائٹل سے بھی نوازتی تھی جبکہ وہ ایسے لوگ تھے جن کو پروپر تھرپی کی اول تو ضرورت بھی تھی اور دو ایم ان کو کبھی ملی بھی نہیں تھی پروپر تھرپی اوڈر دن تھوڈس دس دس اورگنائزیشن چھا اب یہ اس کے بعد یہ تفتیش کے اندر جو انیشل رپورٹ سامنے آئی وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پولیس نے اس کو کس طرح کبر کی وکوا جو ہی ہمیں پتا چلا it was 20th یعنی چاند رات کو ہوا ہے اور فوری ہمیں جو خبر ملی وہ 15 کی کال نہیں تھی بلکہ ایک کوئی ادھری کا کوئی رہائشی تھا جس نے ہمیں انفارم کیا پولیس کو یہ وکوا ہوتے ہوئے کوئی آئی ویٹنس موجود نہیں تھا تو اس لیے اس حوالے سے جو وہاں پہ ملازمتے اس گھر میں ان سے تفتیش ہماری جاری ہے جب ہم نے ان کو پکڑا تو he was sound in his senses وہ senses میں تھا تو اس لیے جو نشے والا element ہے تو اس کو میں شاید اس کی past history ہوگی لیکن at least اس time پہ وہ بالکل senses میں تھا اور اس کو باندھا گیا اس کو جو اس نے کسی اور پہ بھی حملہ کیا اور پھر ان لوگوں نے ان کو باندھ کے ان کو پکڑا اور پولیس بھی اسی موقع پہ فوری موقع پہ پہنچ گئی اس کے گھر سے پسٹل بھی برامد ہوا ہے لیکن جو ہماری اپتدائی تفتیش بھی ہے اور جو medical report بھی ہے اس میں fire arm ہوا نہیں ہے کوئی injury نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے پاس تھا اور recover بھی ہوا ہے پسٹل اور at the time of recovery اس میں واقعی وہ جو گولی تھی وہ پس گئی تھی exact اس time پہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ قتل کیا تو یہ تھوڑا سا determine کرنے والا ہے موں کلوانا نہ کلوانا میرے خیال میں تھوڑا سا میں کہوں گا کہ ہم ان کو interrogate کر رہے ہیں کوئی بھی جو اس طرح کا accuse ہوتا ہے وہ کبھی confession نہیں کرتا وہ اپنا بیان دے یا نہ دے انشاءاللہ ہم اس کو پوری سزا دلوا کے رہیں گے میں اس لئے دکھا رہا ہوں اس لئے کہ انہوں نے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی آئی وٹنس نہیں تھا کیونکہ دروازہ گر بند تھا اور آئی وٹنس نہیں تھا لیکن hearing witnesses اور oral witnesses تھے تو لہٰذا اس بات کو اس طرح ایک خانے میں بند کر دینا غیر ضروری تھا دوسرا یہ نشے کی حالت کا ان سے سوال ہونے کی کیا ضرورت ہے اور اس کا جواب ہونے کیا ضرورت ہے اور نشے کا past history ہونے کیا ضرورت ہے کیونکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک تشدد کا اور اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ کم از کم اس وقت یا اس کے immediately after press conferences میں جگہ کیوں لے رہے ہیں کیا ہماری یہ ایک national morality کو کیونکہ نشے میں ہونا offend کرتا ہے لہٰذا سب سے آسان جواب ہر چیز کا یہ ہوگا کہ کوئی نشے میں تھا